وکاس دوبے کا انکاؤنٹر ہوا جس میں وہ ڈھیر ہو گیا اس کے بعد سوال یہ اٹھنے شروع ہوئے کہ آخر وکاس دوبے جس گاڑی میں تھا اسٹی ایف کے ساتھ جو گاڑی چل رہی تھی جو کافلہ چل رہا تھا اس میں جو دوسرے نمبر کی گاڑی ہے وہ حادثے کا شکار کیسے ہوئی بہت سارے سوال ہیں جو اسٹی ایف کو کہیں نہ کہیں کٹ گھرے میں بھی کھڑے کر رہے ہیں اب تقریباً ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے بعد جا کر اسٹی ایف کی اور سے جو ہے وہ پریس نوٹ جاری کیا گیا ہے اسٹی ایف نے جو پورا گھٹنا کرم ہے یعنی کی صوبے کے ساڑھے چھے بجے کے بعد کیا کیا ہوا گاڑی کیسے حادثے کا شکار ہوئی سب کچھ بتایا ہے اسٹی ایف کی اور سے جو پریس ریلیس جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق گاڑی جو ہے وہ سامان روپ سے چل رہی تھی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن اچانک سے ہائیوے پر گائے بھینس کا جو جھنڈ ہے وہ آ جاتا ہے روڈ کلیر ہے اس کے آگے پیچھے بھی کچھ گاڑیاں گئی تھی لیکن جب ان کی گاڑی گزر رہی تھی تب جا کر گائے بھینس کا جو جھنڈ ہے وہ اچانک سے سڑک پر آ جاتا ہے ہائیوے پر آ جاتے ہیں اس کے بعد درائیور کیونکہ تھکا ہوا تھا ایسا اسٹی ایف کیوں سے بتایا جا رہا ہے لہٰذا اس نے ایک کوشش کی کہ کسی طرح سے وہ جو جھنڈ ہے اس سے بچا جائے اور اس نے اسی کوشش میں جو ہے ان کی گاڑی جو ہے وہ زیادہ کٹ ہو گئی جس کے بعد وہ گاڑی سر ویس لیل میں سائیڈ میں جا کر گر گئی پلٹ گئی اس گاڑی میں کل پانچ لوگ ایسے ہیں جو گھائل ہوئے ہیں جو اسٹی ایف کے لوگ تھے وہ پانچ ہیں وہ گھائل ہوئے ہیں اسی گاڑی میں وکاس دوبے بھی تھا خیر وہ پانچ لوگ کون کون ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک ہیں رمکان پچوری دوسرے پنکت سنگھ تیسرے انوب سنگھ ستیویر اور پردیب کمار انہیں گمبھیر چوٹے آئی ہے جو اس گاڑی میں موجود تھے جب حادثہ ہوا اس کے بعد انہیں چوٹے آئیں اب پولیس یہ بھی کہہ رہی ہے اسٹی ایف کیوں یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس حادثے کے بعد جو وکاس دوبے ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ وہ لوگ جو آنے کرمچاری تھے وہ گھائل تھے ان کے ہتھیار چینے اس نے اور پھر وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگا جس میں جوابی کاروائی کی گئی اس سے یہ کہا گیا کہ آپ سرینڈر کیجئے بھاگیے نہ لیکن وکاس دوبے نے کچھ نہیں سنا اور وہ فائرنگ دوسنے کرنے کی کوشش کی جس کے بعد پولیس نے اسے سوال یہاں پر یہ اس گاڑی میں موجود پانچ لوگ جنہیں گمبھیر چوٹے آئی لیکن جو چھٹا انسان تھا یعنی کہ وکاس دوبے اسے کوئی چوٹ نہیں آئی یہ بھی ایک سوال کہیں نہ کہیں خڑے کر رہا ہے جو ایس ٹی ایف ہے اس پر کھڑے کر رہا ہے کیونکہ آج صوبہ سے جب جو ستھی بنی ٹول پلازا کے آگے پھر جا کر بیریکیڈنگ کی گئی وہاں پر میڈیا کو روک دیا گیا اور اس کے تقریباً پندرہ میرٹ کے بعد گاڑی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جا کر کچھ دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ وکاس دوبے کا انکاؤنٹر کیا گیا ہے جس میں اس کی موت ہو گئی ہے تو کول ملا کر جو ایس ٹی ایف کی بھومکہ ہے وہ کہیں نہ کہیں گھیرے میں رہی ہے سندگد رہی ہے اسی لیے سوال بھی اٹھنے لگے ہیں کئی نیتاؤں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور اس پر سوال اٹھائیں ہیں اکھلیش یادیو نے بھی اس پر اپنی پرتکریہ دی ہے تو کول ملا کر ایس ٹی ایف کی جو بھومکہ تھی وہ گھیرے میں آ رہی تھی اس کے بعد اب جا کر جو ایس ٹی ایف نے اپنا پریس ریلیس دیا ہے اس کے مطابق گاڑی جو ہے صحیح چل رہی تھی کیونکہ بارش بھی ہو رہی تھی تو گائے بھینس کے جو جھنڈ ہے وہ آتا ہے اس کے بعد گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے سوال یہاں پر بھی اس پریس نوٹ میں بھی اگر دیکھیں تو سوال وہی آ رہا ہے کہ پانچ لوگ جو ہیں ایس ٹی ایف کے جو کرم جاری تھے وہ گھائل ہو جاتے ہیں انہیں گمبھیر چھوٹے آتی ہے لیکن چھتا وکاز دوبے اس کنڈیشن میں رہتا ہے کہ اس نے جو بندوکے ہیں ان کی جو ہتھیار تھے وہ چھینے اور وہ بھاگنے کی کوشش بھی کرنے لگا یعنی کہ اسے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ چھوٹ نہیں آئے تو پھر سے اس پریس نوٹ کے ذریعے بھی کہیں نہ کہیں ایس ٹی ایف کا جو بھومکہ ہے وہ سندگ نظر آ رہی ہے